جی اسلام علیکم اس وقت عمران خان سے صافیوں کی اور کوٹ کے اندر تمام لوگوں کی ملکات ہوئی ہے ملکات کا اہم ترین حوال آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس وقت عمران خان نے دو بڑی باتیں جو اس وقت چل رہی تھی ان کی تردید کر دی ہے ان کی تردید کے ساتھ اور کیا انہوں نے انکشاف کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان کی انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت جو آئین کے ساتھ کھڑی ہیں وہ اس دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف اکٹھی ہو جائیں تین جماعتیں جو جیتی ہیں جیسے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو چھوڑ کر تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے احتجاج کرنے اور اکٹھا کر کے آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو پیغام ہے وہ عمران خان نے دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے تلے تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کہا کہ یہ خود مختاری کے خلاف ہے اور یہ تین جماعتیں جو جیتی ہیں اس وقت جن میں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا انہوں نے نام لیا یہ تین جماعتیں جو ہیں دھاندلی سے الیکشن جیتی ہیں سب کو اکٹھا کرنے کی تنقین عمران خان نے کیا اور کہا ہے کہ جو جماعتیں ہاری ہیں جو دھاندلی کے خلاف ہیں وہ آئین کے جھنڈے تلے پاکستان کی استحقام کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور اس وقت جس کو وزیراعظم بنانے کی کوشش کی جاری ہے یا جن کو اقتدار دینے کی کوشش کی جاری ہے وہ سب سے بڑے منی لانڈرنگ کے سنڈی کیٹس ہیں اہم ترین ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا آپ سے جیل میں کسی نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ بلکل جیل کے اندر میرے ساتھ کسی نے بھی ملاقات نہیں کی اس کو واضح طور پر انہوں نے رد کیا اور پھر ڈیل کا سوال بھی آ انہوں نے کہا کہ بلکل میری کسی کے ساتھ نہ ڈیل ہو رہی ہے نہ جیل کے اندر کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ بشرا بی بی کوٹ رکھا گیا ہے بنی گالا کے اندر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو درخواست دائر کر رکھی ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیلہ جیل میں واپس لائے جائے میں خود بنی گالا کیسے چلا جاؤں گا تو اس دعوے کی بھی انہوں نے تردید کر رہی اور جو کل سے خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے بنی گالا کے اندر وہ بلکل غلط خبریں ہیں اور عمران خان نے خود بھی اس کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں بشرا بی بی کو بھی اڈیلہ جیل ملانا چاہتا اور اس کے لئے اسلامباد آئی کورٹ میں درخواست جو ہم نے دائر کر رہی ہے جس پر آج سمائے پہ دی اس کے ساتھ کوئی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی جیل میں ملاقات کی خبریں بھی آ رہی تھی ہائی اوفیشلز کے نام لے کر تصویریں لے کر اس وقت خبریں باہر چلائی جا رہی ہیں کہ ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے حکومتی معاملات کی اوپر ڈسکشن ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور نہ ہی ملاقات ہوئی ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ اتحاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا آپ کی پارٹی کسی کے ساتھ مل کر اتحاد کر سکتی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ دو جماعتیں ہیں جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا یہ پاکستان ان کو اتدار دینے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس وقت پاکستان کو سیاسی استقام کی ضرورت ہے اقتصادی استقام کی ضرورت ہے اور یہ دو پارٹیاں کبھی بھی پاکستان میں سیاسی یا اقتصادی معاشی جو استقام ہے وہ نہیں ہلا سکتی بہت اس سے ادم استقام میں اضافہ ہوگا اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کروائے گئے ہیں اس سے سیاسی طور پر استقام آنا تھا میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں کیونکہ جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروائے جائیں گے پاکستان کے اندر استقام نہیں آسکتا لیکن اب جس طرح سے یہ اتخابات کروائے گئے ہیں اس سے سیاسی ادم استقام میں اُلٹا اضافہ ہوگا ہے اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ معاشی اور معاشی استقام پر پڑے گا اور معاشی استقام ہوگا یہ اثر انداز ہوگا اس کے بعد انہوں نے کچھ اور چیزیں رکھی انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کہا کہ یہ جس کو وزیران بنانی کوشش کی جاری ہے وہ منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا جو ہے وہ سنڈی کیڈ ہے پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا حکومت بنانے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک معاملات چل رہے ہیں مشاورت ہماری پارٹی کی اندر چل رہی ہے اور جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب ان سے سوال ہوا کہ کون سی پارٹی کو آپ کے ازاد امیدوار جوائن کریں گے تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اس پر ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے الیکشن میں انیس بیس ہوتی تھی اس دفعہ تو چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار ووٹوں پر دھاندلی کر کے ہمارے مخالفین کو جتایا گیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتخابات کے بعد کچھ نہ کچھ کم دھاندلی ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا اس دفعہ تو حد کر دیا ہے دھاندلی کی پھر انہوں نے کہا کہ شام کو جس طرح سے سب کچھ بند کر دیا گیا آرو آفیسز بند کر دیا گیا اور اس میں بیٹھ کر جو سارے ریزرٹس آناؤنس کیے گئے اس سے کافی جو ہے وہ ہمیں اعتراض ہے اور انہوں نے اس کی اوپر کافی اپنا رد عمل جو ہے وہ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ بھی ہارا ہے مریم نواز بھی ہاری ہیں عالیہ حمزہ نے ان کے مقابلے میں لاکھوں ووٹ لیا ہے وہ اس میں ہمیں پھر سکتے ہیں پھر سب سے اہم ترین چیز انہوں نے بتائی کہ کے پی کے میں آپ کا جو اگلا سی ایم ہے وہ کون آگا تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو میں نے سی ایم اناؤنس کر دیا ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ تبر پختون خواہ کے اندر اگلا وزیراعلا جو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں گے تو یہ وہ رکھنا ضروری تھی تیو چیزیں انہوں نے اگلا پور کہی ہیں علی امین گنڈا پور کے پی کے کے وزیراعلا ہوں گے امیدوار ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا آزاد کہاں جائیں گے اس کا فیصلہ اگل کیا جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیل میں کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ ہی کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے بعد بشرہ بی بی کو انہوں نے کہا کہ میں اڈیلا جیل شفٹ کرنا چاہتا ہوں میرے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ مجھے بنی گالا میں شفٹ کیا جائے گا یا میں نے ایسا کہا ہے تو یہ خبر میں بلکہ غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ڈالر ہیں اور یہ دونوں پارٹیوں کے لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے ڈالر جو ہے باہر لے کر جاتے ہیں چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کبھی بھی معاشی استقام نہیں آ سکتا تو یہ تمام معلومات تھی اور انہوں نے کہا کہ سب کو کٹھا کریں گے جو جو اس دھاندلی سے ہارے ہیں اور رتین جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم جو جیتے ہیں انہوں نے دھاندلی سے ان کو جتوایا ہے اور کہا ہے کہ یہ پاکستان کی بربادی کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں یہ تھی وہ معلومات جو ابھی عمران خان کے ساتھ صحافیوں کی سوال و جواب کے دوران گفتگو ہی ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکے بان